موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتو مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذین تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي اَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً تمام قسم کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے مسلسل آپ کی خدمت میں دروس پیش کیے جا رہے ہیں اور آج ہم نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے دوسری چیز کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے دوسری چیز ہے اسلام کے مقابلے میں کسی دین یا تحذیب کو پسند کرنا اسلام کے مقابلے میں کسی دین یا کسی تحذیب کو پسند کرنا یا پھر اسلام کی کسی تعلیم کو ناپسند کرنا اور پھر اس کا مزاق اڑانا یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمارا پسندیدہ دین ہونا چاہیے اسلام کی تعلیمات ہمارے لئے پسند ہونا چاہیے اسلام کی جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو پسند کرنا اس کی خوبیوں کو ماننا اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اگر ہم نا پسند کرتے ہیں اسلام کو اسلام کی تعلیمات کو اس کو خوبیوں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہونے والی ہیں یا ہو رہی ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کے بارے میں دین اسلام کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے جیسا کہ سورہ عالی مران سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اللہ تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک پیارا دین اسلام ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذہب کو ماننے والے موجود ہیں جیسے یہودیت موجود ہے عیسائیت موجود ہے اور بھی بہت سارے عدیان موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام عدیان کا رد کیا اور فرمایا مجھے جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے جب اللہ کے لیے دین اسلام پسند ہے تو ہمارا بھی دین اسلام ہی ہونا چاہیے یہاں تک کہ سورہ عالی مران سورہ نمبر تین آیت نمبر پچاسی میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا یعنی اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ نے فرمایا اس کے اس دین کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز ہرگز قبول نہیں فرمائے گا یعنی دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین ہماری پسند نہیں ہونی چاہیے ہم ایک مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہم نے اقرار کیا ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ دین اسلام کو ہم پسند کریں دین اسلام کی تعلیمات کو ہم پسند کریں دین اسلام کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزاریں اور جو تحذیب ہے جو تعلیمات ہے اور جن جن چیزوں کو ماننے اور عمل کرنے کے لئے ہم کو حکم دیا ہے اس پر چلتے رہیں لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا وہوہ فی الاخیرت من الخاسرین اللہ تعالی نے فرمایا وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے دنیا میں ان کا بڑا نام ہو دنیا میں ان کے بڑے چرچے ہو ان کی تحذیب کو لے کر لوگ نام لے کر پکارتے ہو لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا یا پسند نہیں کرتا وہوہ فی الاخیرت من الخاسرین آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے دین مکمل ہو چکا ہے دین کی تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں شریعت مکمل ہو چکی ہے اب اس کے اندر گمی اور زیادتی کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے جو دین جتنا ہیں اسی پر ہماری زندگی گزرنی چاہیے کمی اور بیشی کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے جیسے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام تم پر کیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام پر میں راضی ہو چکا ہوں تو معلوم کیا ہوا دین اسلام سے ہٹ کر ہم کسی دین کو پسند نہیں کر سکتے دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر راضی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور دین کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہو فی الاخیرت من الخاسرین وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے تو معلوم کیا ہوا کہ دین اسلام کو اگر ہم پسند کرتے ہیں ہماری نیکیاں محفوظ ہیں لیکن دین اسلام میں ہم ہیں کلمہ ہم نے پڑا ہوا ہے لیکن اسلام کی تعلیمات ہم کو پسند نہیں آرہی ہیں اسلام کی تہذیب ہم کو پسند نہیں آرہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری نیکیاں اکارت ہو رہی ہیں زائے ہو رہی ہیں جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کیا ہے اتنا ہی ہم کو کرنا ہے اگر ہم نہیں کرتے ہیں اپنے طرف سے کوئی چیز کرتے ہیں اپنے طرف سے دین کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آئیے سنن دارومی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں تورات کا نسخہ لے کر تلاوت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا نسخہ لے کر تلاوت کر رہے تھے یہ تورات وہی آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا آسمانی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تورات کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ جان لیتے ہیں اور بھاپ لیتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا آپ کے سامنے تورات کی تلاوت کرنا ناپسند ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگتے ہیں اے عمر کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہرے کا رنگ بدل رہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوراں یہ کہنے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کہنے لگتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رب کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَىٰ اگر موسَىٰ آ جائے فَاتَّبَعْتُمُوْهُ اور تم میری اتباع کرنا چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع اور پیروی کرنے لگ جاؤ وَتَرَكْتُمُونِي اور میری اتباع کرنا چھوڑ دو لَوَلَلْتُمْ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہا کہ آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کروگے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کروگے تو تم گمراہ ہو جاؤگے تم گمراہ ہو جاؤگے وَلَوْكَانَ حَيَّنْ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے وَأَدْرَكَ نُبُوتِ اور میری نبوت کو پا لیتے وَلَتْتَبَعْنِ تو وہ میری اتباع کرتے میری پیروی کرتے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرے سامنے جو مجھ پر کتاب قرآن اتاری گئی ہے اس کو تم چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میرے سامنے پڑھو جب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب پڑھنا تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا سوچئے اور غور کیجئے آج ہم کیا کر رہے ہیں کن کن کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں کن کن کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کا جو ہے شیوہ ہم نے بنایا ہوا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزاریں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کو نازل کیا ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نیکیاں محفوظ رہ جائیں گی اور اس طرح ہم ہر قسم کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں تو معلوم کیا ہوا اسلام کے مقابلے میں کسی دین یا تحذیب کو پسند کرنا گویا کہ اپنے اعمال کو ضائع کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی کسی تعلیم کو نہ پسند کرنا اور مزاق اڑانا یہ بھی نیکیوں کو برباد کر لینے کے برابر ہے دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کبھی کبھی ان کو دقت ہوتی ہے کبھی پریشانی ہوتی ہے کوئی چیز ہم قبول کرتے ہیں کبھی قبول نہیں کرتے کبھی کوئی چیز ہم پسند کرتے ہیں کسی چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے ہمیں کوئی چیز پسند آئے نہ آئے ہم کو کسی بھی حالت میں ماننا ہے قبول کرنا ہے شریعت کی تعلیمات پر اپنی زندگی ہم کو گزارنا ہے لیکن اگر ہم کسی چیز کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں یا اسلام کی کوئی خوبی ہمیں پسند نہیں آتی ہے بلکہ ہم بیڑھتے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے ساتھ استہزا کرتے ہیں تو آئیے ان کے بارے میں کیا وعید ہے قرآن کریم کے آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں سورہ محمد سورہ نمبر سنٹالیس آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بئنہم کریہو ذالک بئنہم کریہو ما انزل اللہ فأحبت اعمالہم اللہ تعالیٰ نے یہ کفار کے حق میں نازل کیا کافروں اور مشرکوں اور نافرمانوں کے حق میں یہ آیات نازل کیا ذالک بئنہم کریہو انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے جن تعلیمات کو نازل کیا تھا وہ اس کو ناپسند کرنے لگے ناگوار سمجھنے لگے فأحبت اللہ اعمالہم اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا ناپسند ہونا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن ناپسند ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس کا مزاق اڑا رہے ہیں تعلیمات پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یاد رکھئے یہ نیکیوں کی بربادیاں ہو سکتی ہیں آج مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کو لے کر آج مسلمان مزاق اڑاتے ہیں کبھی کوئی شخص خواتین کے پردے کو لے کر مزاق اڑاتے ہیں کبھی کسی کے چہرے کو کسی کی داڑی کو دیکھ کر مزاق اڑاتے ہیں کہ اتنی لمبی داڑی رکھنے کی کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ شو کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے داڑی رکھنے کا حکم دیا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داڑی رکھی اور اپنی امت کو داڑی رکھنے کی تاقید فرمائی لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں کہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں داڑی کو لے کر مزاق اڑاتے ہیں پردے کو لے کر مزاق اڑاتے ہیں تہزا کرنے سے اور مزاق اڑانے سے ہم کو منع کیا ہے ذرا یہ ہم قرآن کریم کے آیات پر غور کرتے ہیں اسلام کی کسی تعلیم کا مزاق اڑانا یہ کفر کے برابر ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پینسٹھ اور چھسٹھ کے اندر اشارت فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ جو لوگ اللہ تعالی کی تعلیمات کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے عام طور پہ یہ جو علامہ بن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے تفسیر بن کثیر کے اندر منافقوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اسلام کی کسی تعلیمات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا اور قرآن کی کسی آیت کا یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو لے کر وہ مذاق اڑاتے تھے آپس میں ایک دوسرے پر مذاق کرتے تھے اور جب مسلمان ان کو ملتے خاص کر کے مسلمانوں کو لے کر مذاق اڑاتے اللہ رسول کی تعلیمات کو لے کر مذاق اڑاتے تھے انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پیش کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر ان سے سوال کیا جاتا کہ بھئی تم مذاق کیوں کر رہے ہو بس ہم یوں ہی ایسے ہی ٹھٹا مذاق کر رہے تھے بس یوں ہی ہم مذاق کر رہے تھے اللہ تعالی فرماتا ہے قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ کیا تم کو مذاق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات ہی ملی تھی کیا تم کو مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی تھی معلوم کیا ہوا کہ کسی بھی حالت میں ہم اسلام کی کسی بھی تعلیمات کا مذاق نہیں ہڑا سکتے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بڑی سختی کے ساتھ یہ بات کہی ہے ذرا غور کیجئے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے قرآن کریم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو ایسا نہ کرو کیا تم کو اللہ رسولی ملے ہیں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے چھوڑا ہوا ہے جب وہ چیز ہم عمل کرتے ہیں اور اس پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو مذاق اڑانے والے آپ کو بہت زیادہ ملیں گے مثال کے طور پر اگر کوئی اپنا پیجامہ ٹکھنے سے اوپر رکھتے ہیں جبکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کپڑا ٹکھنے سے اوپر رکھو یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا کپڑا ٹکھنے سے اوپر رکھے ٹکھنے سے اوپر کپڑا رکھنا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہاں آدھی پنڈلی تک رکھنا یہ تقوی کی علامت ہے آج ہم اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنا کپڑا ٹکھنے سے اوپر رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کپڑے کو ٹکھنے سے اوپر رکھتا ہے تو لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں یاد رکھئے جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مزاق اڑائیں گے اتنی ہماری نیکیاں برباد ہوتی رہیں گی کسی بھی حالت میں اگر آپ اس چیز پر عمل نہیں کر رہے ہیں آپ نے اس سنت کو چھوڑا ہوا ہے تو آپ خود عمل کرنے کی کوشش کیجئے لیکن کسی سنت کا مزاق اڑانا نیکیوں کو برباد کر لینے کے برابر وہی منافقین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے آیات نازل ہوتی ہیں احکامات نازل ہوتے شریعت کا کوئی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تو منافقین آپس میں حسی مزاق کرتے اور ایک دوسرے سے کہنے لگتے کہ دیکھو یہ کیسی تعلیمات ہیں یہ کیسا قرآن ہیں یہ کیسا حالانکہ انہوں نے صرف زبانی طور پر کلمہ پڑا ہوا تھا منافق کس کو کہتے ہیں منافق وہ شخص ہے جو صرف زبان سے تو جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اندر سے اللہ رسول سے اس کو محبت نہیں ہے اللہ رسول سے اس کو دشمنی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے رئیس المنافقین ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن عبی بن سلول قرآن کریم کا کوئی حکم نازل ہوتا تو وہ مزاق کرنے لگتا ذرا آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کی اس آیت پر آپ نے غور کیا ہوگا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 566 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اگر ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کھٹا مزاق کیوں کرتے ہو یہ تمہاری ہنسی کیوں نکل رہی ہے تو کہنے لگتے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ وَنَلْعَبُ بس ہم یوں ہی کھیل کود رہے تھے ہنسی مزاق کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِعُونَ اللہ رسول ہی ملیتے تم کو مزاق کرنے کے لیے دوسرا تم کو کوئی نہیں ملا دنیا کی چیزوں کے اوپر تمہاری ہنسی مزاق نہیں نکلتی اللہ رسول کی تعلیمات پر تمہاری ہنسی نکلتی ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا لا تعتذروا لا تعتذرو بہان نہ بناؤ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ ایمان لانے کے بعد تم نے کفری اختیار کر لیا ہے اللہ اکبر ناظرین سوچیں اور غور کریں سوچیں اور غور کریں کتنا سخت جملہ ہے اللہ تعالی نے کتنی سخت بات کہی ہے لا تعتذرو بہان نہ بناؤ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانِكُمْ تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو تو معلوم کیا ہوا اسلام کی کسی تعلیمات کا مزاق اڑانا یہ کفر کرنے کے برابر ہے ہم کیوں کفر کریں گے کیوں ہم اللہ رسول کی تعلیمات کا مزاق اڑائیں گے عام طور پر ایک تو کپڑے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ٹکھنے سے اوپر دوسرا داڑی کا مسئلہ آتا ہے میرے بھائی اور دوستو عام طور پر داڑی کے تعلق سے لوگ بہت زیادہ مزاق اڑاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ داڑی رکھنا نہیں چاہتے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر رکھنا نہیں چاہتے اور دوسری بات یہ ہے کہ مزاق اڑاتے ہیں میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا کہ ایک صاحب بہت ہی گھنی اور بہت لمبی ان کی داڑی تھی ناف کے نیچے تک ان کی ما شاء اللہ داڑی تھی میرے پاس ایک دوست آئے میرے ایک پہچان والے آئے اور کہنے لگے مولانا ان کو اتنی لمبی داڑی رکھنے کی کیا ضرورت ہے داڑی کٹ کر دیتے چھوٹی رکھتے اگر وہ غسل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ناف سے نیچے چلی جاتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے جو سوال یہ کر رہے تھے داڑی چھوٹی رکھنے چاہیے تھی میں نے ان کو دیکھا حل کسی داڑی انہوں نے رکھی ہوئی ہے میں نے کہا جناب آپ کو یہ چیز بری لگ رہی ہے نا کہ اتنی لمبی ان کی داڑی ہے جب باتروم میں جائیں گے نہانے کے لیے بیٹھیں گے غسل کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ان کی داڑی ناف سے نیچے چلی جائے گے آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی نا لیکن آپ روزہ نہ اپنے چہرے سے داڑی نکال نکال کر گندی نالی میں پھیگتے ہیں آپ کو اس وقت برا نہیں لگتا اس وقت آپ کو برا نہیں لگتا اب وہ جناب بچارے پریشان ہو گئے اگر میں مولانا سے سوال نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا سوچیں اور غور کیجئے ہم مزاق اڑانے لگے ہیں اور رہا مسئلہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بیماری بھی ہے ہم نبی کی تعلیمات کا مزاق اڑاتے ہیں اسلام کی کسی مسئلے کو لے کر مزاق اڑاتے ہیں کسی شریعت کے حکم کو لے کر ہم مزاق اڑاتے ہیں مثال کے طور پر اور آج کے المسلمانوں کے اندر ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے اگر کسی آدمی کی ایک ہی شادی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کوئی مزاق نہیں کرتا لیکن اگر کسی نے دوسری شادی کی ہوئی ہے یا تیسری شادی کی ہوئی ہے لوگ اس کو مزاق بنا لیتے ہیں اگر دو چار افراد بیٹھے ہوئے ہو اور ایک آدمی جس کی دوسری یا تیسری بھی ہوئی ہے اس نے دوسری یا تیسری شادی کی ہوئی ہے تو لوگ آنے سے پہلے ہی گنگنانے رکھتے ہیں ان کا مزاق اڑانے لگتے ہیں اور جیسے وہ قریب آگئے تو اب ان سے ازراح مزاق کہنے لگتے ہیں کہ جناب پہلی بیوی کے پاس سے آ رہے ہو دوسری کے پاس سے آ رہے ہو اور تیسری کے پاس آ رہے ہو ذرا سوچیں اور غور کریں کس طریقے سے مزاق کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ اپنی مرضی سے انہوں نے دوسری تیسری شادی نہیں کی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اڑانا دوسری شادی کا مزاق اڑانا تیسری شادی کا مزاق اڑانا یہ غلط ہے اسلامی تعلیمات کا مزاق اڑانا ہے چاہے وہ داڑی کا معاملہ ہو چاہے وہ ایک سے زائد بیویوں کا مسئلہ ہو چاہے وہ پردے کا مسئلہ ہو چاہے وہ کپڑا ٹکھنے سے اوپر رکھنے کا مسئلہ ہو یا دین کی اور کسی تعلیمات کا مسئلہ ہو اگر ہم مزاق اڑاتے ہیں تو کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور یاد رکھیے یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے آمال میں سے ہیں آج کے درس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دین اسلام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے اسلام کے علاوہ کسی اور کی تعلیمات کو ہم پسند نہ کریں اور اپنی زندگی میں قبول بھی نہ کریں اور اسلام کی کسی بھی تعلیمات کا ہم مزاق نہ اڑائیں اگر ہم مزاق اڑائیں گے تو یوں سمجھئے کہ ہماری نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی نیکیوں کو برباد کرنے والے آمال میں سے یہ دوسری چیز ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے درس میں تیسری چیز پیش کریں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے ہمارے نیکیاں ہمارے آمال برباد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو دین اسلام پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی